میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیاہ ہر شاشری کی لکھی کہانی سکوٹر کانڈ ہاں ہاں پہلی اینیورسری ہے یادگار تو ہونی چاہیے بھائی آج ہی بلان کرتے ہیں ہم اپنی سہیلی سے فون پر باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی مننو کا سکوٹر رکنے کی آواز آئی دروازہ کھولا تو مننو بیگ لٹکائے رومال سے گردن کا پسینہ پوشتے کھڑا تھا آج بڑی دیر ہو گئے پتہ ہم نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا ارے سنو کل سیوری کی فلائٹ سے دلی جانا ہے مجھے چار دن کے لئے ایسے اند مومنٹ پہ سب ڈیسائیڈ ہوا کہ فون کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہم تاریخ گرنے لگے آچھے تاریخ ہے چار دن مطلب ارے دس کی شام ہے واپسی بڑا کانٹریکٹ ہے مل گیا تو پروموشن پکا ہمارا دھیان تو دس تاریخ پر ہی اٹک گیا تھا تو نو مارچ کو دلی میں رہو گے تم ہم نے مایوسی بھری آواز میں پوچھا اس کمبخت ٹور کو اسی وقت ٹپک نہ تھا ابھی تو اینیورسری سیلیبریٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور وہ کہتے نا سر ملاتے ہی ہو لے پڑ گئے کیا زمی تم بھی جب دس کو لوٹیں گے تو نو کو دلی میں ہی رہیں گے نا کچھ ہے کیا وجہ نو کو ہمارے منو نے بڑے بھولے پن سے پوچھا نہیں کچھ نہیں ایسے ہی ہم نے مو اور آواز دونوں باقاعدہ لٹکا کر جواب دیا اب خود یاد نہیں آتا تو ہم بھی نہیں یاد دلائیں گے اینی تا اچھا سنو ہمارا جوتوں کا پالش ختم ہو گیا ہے بس بھاگ کے لاتے ہیں نیچے سے تب تک تم کھانا نکال دو پلیز اور سنو یاد رکھنا روز ایک بار کپڑا مار دیا کرنا سکوٹر پہ بھول نہ جانا سی مو اف تم اور تمہارا سکوٹر آٹھ برس پرانے سکوٹر پہ دیوانے ہوئے رہتے ہو کبھی فرصت نکال کے ایک برس پرانی بیوی کو بھی دیکھ لیا کرو ہم نے ایک برس پہ زور دیتے ہوئے کہا تمہارا نہیں ہمارا سکوٹر کہو اسی کی گدی پہ بیٹھا کے پرپوز کیا تھا بھول گئی اور تم تو ابھی بھی نئی نویلی ہو بھائی اچھا ہم پالش لے آتے مننو نے مسکا لگایا نہیں نویلی یہ بہلانا بہلانا نہیں چلے گا اب آپ ہی بتائیے ہمائی شادی کی پہلی سال گرہ جن کو یاد نہیں ہے وہ جناب ہم سے سکوٹر جھاڑنا یاد رکھنے کو کہہ رہے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے بھلا بھائی نہیں جھاڑیں گے جاؤ ویسے سچ کہیں تو سکوٹر سے ہمیں بھی کم لگاؤ نہیں ہے مننو کو تو ہوگا ہی اس کے پاپا کا تحفہ جو ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک چھوٹی کار بھی ہوتی خاص کر جب سے ان مشرائن کیا نا سیون سیٹر آئی ہے خیر پیکنگ ویکنگ کر کے سونے سے پہلے صبح تین بجے نکلنا ہے دو بجے جگہ دینا ہے کا آلٹی میٹم دے کر مننو نے انگڑائی اور جمہائی کی جوگل بندی کی اور خراتے بڑھنے لگا صبح تین بجے ٹاٹا بائی بائی کر کے اپنا خیال رکھنا پہنچتا ہی فون کرنا جیسی رسمی ہدایتوں کا لیندین کر کے نیند کی ایک اور ڈوز لینے کے لیے ہم چادر لپیٹ کے پڑ گئے نیند کھولی تو نو بچ چکے تھے کسی طرح اپنی انیندی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈیری سے دودھ لینے نکلے باہر نکلتے ہی جو نظارہ دیکھا ساری نیند ہوا ہو گئی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور دل دھک سے رہ گیا سکوٹر اپنی جگہ سے غیب تھا ہم کچھ دیر تک اس خالی جگہ کو گھورتے رہے جیسے اس طرح گھورنے سے سکوٹر جادو سے واپس آ جائے گا چاروں طرف نظریں دوڑائیں کیا پتہ کہیں اور کھڑا کر دیا ہو لیکن سکوٹر کہیں نہیں تھا دل بیٹھنے لگا کہیں چوری تو نہیں ہو گیا فوراں منو کو فون لگایا ہاں ہاں جلدی بلو صاحب بولا سکوٹر چوری ہو گیا منو ہم نے اس کی سپیٹ پر سپیٹ بریکر لگاتے ہوئے تلہ دی کیا کہ سکوٹر چوری ایک بار تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا ایسا لگا جیسے ہمارے چھے لفظوں کی گولیاں موبائل کی بندوق سے نکل کر سیدھے اس کے دل پہ لگیں صبح صبح ایسا مزاک نہ کرو یار ہارٹ اٹیک آ جائے گا وہ اپنی گھبرہات پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا سچ میں چوری ہو گیا ہے کہتے کہتے ہماری آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے ادھر وہ پریشان ہو گیا ہم واپس آ رہے ترنت ایف آئی آر کرانی ہوگی بھئی ایسے کیسے ہمارا لکی سکوٹر ہے وہ ہم نے اسے کسی طرح سمجھا بجا کے آنے سے منع کیا ہم لکھائیں گے نہ ریپورٹ تم کام پہ دھیان دو افسر ناراض ہوگے تو پروموشن کیا نوکری خطرے میں آ جائے گی اسی سمیں پڑوس والی انجو بھابی اپنے گھر سے باہر نکلیں کیا ہوا سمی ایسے کیوں کھڑی ہو ہم نے سبکتے ہوئے خالی جگہ پر اشارہ کیا سکوٹر چورا لیا کسی نے چورا لیا کسی نے کیسے ان کے مو سے ہلکی چیخ نکل گئی دو چار اور پڑوسیوں کے دروازے کھل گئے پہلے ان کے سر باہر آئے پھر وہ ہاتھ پیر سمیت سویم خود ہی نکل آئے پینکی کی ممی نے ہاتھ میں چمٹا لیے ہوئے پوچھا روٹی بیلتے بیلتے باہر نکل آئی تھی شاید تب تک شکلائن چاچی بھی مچ مچاتی آنکھوں پر سے فیسلتا چشمہ درست کرتے ہوئے آ پہنچیں آدھی رات میں بڑی خٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی تمہیں گھر سے پھر دیکھا مننو باہر آیا کسی گالیم بیٹ کے چلا گیا کچھ جگڑا وگڑا ہوا ہے کیا صبح صبح سب کے گھر آنے والی کاموالیاں کسی چٹ پٹی خبر کی امید میں وہیں کھڑی ہو گئیں ارے نہیں مننو ٹور پہ گیا ہے اور رو اس لئے رہی کیونکہ سکوٹر چوری ہو گیا ہمائی طرف سے انجو بابی نے جواب دیا چوری ہو گیا کب کچھ سے پتہ نہیں کھل رات تک تو تھا ہم نے اداس آواز میں کہا ورمہ جی کے بیٹے کی سائیکل بھی تو کھڑی رہتی ہے وہ تو ابھی بھی وہیں ہیں چور کو ہمائی سکوٹر سے ہی دشمنی تھی اس کا مطلب چور ورمہ جی کے بیٹے کی سائیکل چورا لیتا تو ٹھیک تھا باتیں اپنے پنک پھیلا کر کولونی کے باہر سبزی کے ٹھیلے تک پہنچ گئیں کیا کیسے جس کو دیکھو یہی پوچھ رہا تھا کیسے اب اس کیسے کا جواب کیسے دیا جائے بھائی پوچھنے والوں کو چور کوئی پروسیجر بتا کے تو چوری کرتا نہیں ہے نا اور نہ ہی کوئی نوٹس چھوڑ کے جاتا ہے محلے کے لوگوں کی چھوٹی موٹی بھیڑ جھٹ گئی اس محلے میں ویسے بھی صوبہ صوبہ لوگوں کے پاس بہت فرصت ہوتی ہے اور پھر آج تو چوری جیسا بڑا حادثہ ہوا تھا اور مننوبی شہر کے باہر تھا تو یہ محلے والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے پڑوسی اور گارجین ہونے کا فرض ادا کرے نا مطلب اس نازک وقت میں اپنی پریشان پڑوسن کو ہرگز اکیلہ نہ چھوڑیں تو سب نے ہمیں سلاہ دینے کی ساری ذمہ داری اپنے پروپکاری کندھوں پر اٹھا لی تھی بات دھیرے دھیرے سکوٹر سے ہٹ کر محلے کی سیفٹی پر آ گئی آج پہلی بار یہاں سے کوئی چوری ہوئی تھی بھائی بات تو بہت سیریس تھی آج سکوٹر چوری ہوا ہے کل موٹر سائیکل پرسوں کار پھر کیا پتہ کسی کے گھر میں گھس جائیں یہ چور کسی اندیشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نا شکلہ جی نے سر کھجلاتے ہوئی چنتہ ظاہر کی مشرا جی نے اپنا غصہ جتایا دو منٹ کی دوری پہ پولیس ٹیشن ہے پھر بھی ہاؤسلے بلند ہے بھائیہ ان چوروں کے آج کا سارا ڈسکشن آپسی سہمتی سے دو باتوں پر ختم ہوا پہلی یہ کہ جیسا مننو نے کہا ہے سمی کو فوراں تھانے میں ریپورٹ لکھانی چاہیے اور دوسری سب سے پتے کی بات کہ زمانہ واقعی بہت خراب ہے پنکی کی ممی نے آواز لگائی اے پنکی چمٹا اندر رکھ کے گیس بند کر دے بیٹا آتے ہیں کچھ دیر میں چلو سمی ہم چلتے ہیں تمہیں ساتھ ہمائے بھائی کے سالے کا سالہ بھی پولیس میں ہے کیا پتہ کچھ جرورت پڑ جائے ہم پہلی بار کسی تھانے میں جا رہے تھے آج تک ہم نے سبزی کاٹنے والے چاکو کے سوا کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وردی والوں سے ہمارا ساپکا پڑا تھا ایسے میں پنکی کی ممی ہم کو کسی فرشتے سے کم نہیں لگی باہر بوڑ لگا تھا تھانا امید نگر اندر ایک وردی والے سجن کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے سر پر چشمہ چڑھا ہوا تھا ایک کان پر لال اور ایک پر نیلی پین فسی ہوئی تھی میز پر ایک کپ میں چائے اور بغل میں پولیسیاں ٹوپی سجائے وہ انگلیوں پر کچھ حساب لگا رہے تھے کہ تب ہی اندر سے آواز آئی مونشی جی لسٹ ٹیالی ہو گئی ہو تو لے آئیے مونشی جی یعنی وہی سجن اٹھے تو ہم سامنے کھڑے ہو گئے بھے کہ یہ موہ میں پان بھرے ہوئے انہوں نے سوالیاں نظروں سے دیکھا ہمارے کچھ کہنے کے پہلے ہی پنکی کی ممی بول پڑی سکوٹر گم ہو گیا ریپورٹ لکھانی ہے ان صاحب نے ہم دونوں کی اوپر سے نیچے تک سکیننگ کرتے ہوئے ایڈریز پوچھا جی مکان نمبر ایک سو پندرہ امید نگر یہیں چار گلی چھوڑ کے ہم نے بتایا ہاں ایڈیا تو یہی ہے اے سنو نام کا تمہا جی ایک گلاس چاہ پکڑا نا انہوں نے اس لڑکے کو آواز لگائی جو لوہے کے تار والے ایک سٹینڈ میں چاہے کے چار گلاس رکھے ہوئے مستی سے گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا کہاں سے چوری ہوا کب چوری ہوا سب ڈیٹیل بٹائے ہم نے ساری بات بتائی سکوٹر کا نمبر نوٹ کر آیا اور ریپورٹ درس کر لی گئی صاحب نے سانتونا دی اوکے اب آپ گئے فون نمبر ہے ماہ پاس کچھ پٹا چلے گا تو کال کر دیں گے اب تو ساری امید اس امید نگر پولیس تھانے سہی تھی اگلے دن صبح صبح کال بیل بجی ہمیں تو ایک بار کو لگا کہ جیسے پولیس والے سکوٹر ڈونڈ کے لیے آئے ہیں پر دروازہ کھولا تو پنکی کی ممی تھی کچھ پتا چلا سمی ہمیں تو نا رات بر نین نہیں آئی صبح سب سے پہلے تمہیں پاس ہی آئے ہیں ابھی چائے بھی نہیں پیئے کہتے کہتے صوفے پر پسر گئیں من مار کے ہم نے دو کپ چائے بنائی اور ان کے پاس بیٹھ گئے صحیح بات بتائیں تم کو انہوں نے بسکوٹوں پر ہاتھ ساف کرتے ہوئے سرگوشی والے انداز میں کہا اب سکوٹر ملنے والا نہیں ہے ہمائے بھائی کے سالے کا سالہ کہہ رہا تھا اب تک تو چوروں نے اس کے انجر پنجر سب الگ الگ کر دیا ہوں گے تھانے والوں نے کہا تو ہے پوری کوسس کریں گے مریال آواز میں ہم نے تھانے پر بھروسہ جتایا تو انہوں نے اٹھتے ہوئے دلاسہ دیا ارے پولیس والوں کو دوسرے کاموں سے فرصت ملے تب دیکھیں گے نا خیر زیادہ افسوس نہ کرو اوپر والا ایک نہیں ہجار سکوٹر دے گا اور سنو چار آلو اگر پڑے ہو تو دے دینا بیگن کاٹ لیا یاد آیا آلو نہیں ہے ہم نے بیزاری سے گن کر ان کو چار آلو دیئے اور دروازہ بند کر لیا سکوٹر کے بہانے آلو مانگنے آئی ہوں گی اور کیا ہزار سکوٹر کچھ بھی اپنا ایک لوتا مل جائے بس ہماری آنکھ کے سامنے امید تھانے کی تصویر ناچ گئی اور نہ جانے کیوں دل کے بھیتر لپ لپاتی امید کی لاؤ بھاک کسے بوجھ گئی ابھی چائے کے برطن واپس کچن میں رگ بھی نہیں پائے تھے کی دوبارہ گھنٹی بڑی اس بار مشرائن آئی تھی ماتم پرسی کرنے جو ہو گیا سو ہو گیا سمی سمجھو اسی بہانے کار آنے کا راستہ کھل گیا ارے بھا اس سے بھی سکوٹر پرانا ہو گیا تھا بھائی دیکھو بھائی جو بھی کہو پھور ویلر کی بات ہی کچھ اور ہے اسی لئے تو ہم نے لے لی بڑھی آوالی وہ عادت سے مجبور نون سٹاپ بولے جا رہی تھیں اور ہمارا من ہو رہا تھا کہ ان کو فوراں باہر کا راستہ دکھا دیں نئی نئی کار والی بنی ہے نا اسی لئے اترائی پھر رہی ہے سب پتا ہے ہم کو اندر اندر بہت مزا آ رہا ہوگا ان کو سب سے زیادہ کمنٹ بھی یہی کرتی تھیں جب ہم منو کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے سکوٹر پر پک کائنی کی نظر لگی ہمارے سکوٹر کو سکوٹر تو ملی جائے گا بھابی جی اور کار بھی پلان کر لیا ہم دونوں نے بس آشیرواد بنائے رکھیے گا ہم فل کانفیڈنس سے بولتے ہوئے خود ہی دروازے تک آ گئے تب جا کے وہ رخصت ہوئیں چلیں ایک پارٹیم جانا ہے بڑی گرمی ہے بھائی اب ایک ایسی بھی لگوالو لگے ہاتھ سچ کہتے ہیں من تو کیا نا کہ خیر چھوڑیے کیا بتائیں کیا من کیا بس اب اور کوئی نہ آ جائے جو ملتا یہی سمجھانے لگتا ہے کہ اب نہ ملے گا سکوٹر کہ اب تک تو اس کے انجر پنجر الگ کر دیوں گے چوروں نے اچانک ہمیں لگنے لگا جیسے اس کا ہینڈل پہیے سیٹ سب ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں زور کی رولائی آنے لگی جیسے پریوار کا کوئی سدس سے گم ہو گیا ہے اور کہاں ہے کس حال میں ہے کچھ پتا نہیں صبح منو کا فون آیا کچھ پتا چلا سے میں دوبارہ تھانے گئی تھی کیا کتنا اداس لگ رہا تھا ابھی پتا نہیں چلا لیکن ہم کو بھروسہ مل جائے گا ہم نے اسے سمجھایا یا شاید خود کو سمجھا رہے تھے من نہیں لگ رہا بہت سے ریکویسٹ کر کے آج شام کی ٹکٹ کروالی ہے ایک دن پہلے کی اچھا سنو فون بند رہے گا دوپہر تک ہے بڑی میٹنگ ہے چلو رکھتے ہیں بائی کچھ دیر بعد فون پر دیکھا اینیورسری کی بدھائیاں دی جا رہی تھی تب یاد آیا ہی آج ہی تو ہے شادی کی پہلی سال گرہ منو کے بھول جانے پر غصہ آ رہا تھا اس دن اور آج خود ہی بھول گئے ترنت اس کو کال کیا پر فون سوچ آف تھا پہلی اینیورسری تھی لہٰذا ممی پاپا چاچا ماما دوستوں رشتہ داروں سب کے فون پر فون آ رہے تھے ہیپی اینیورسری سمی تھانک یو ارے آواز اتنی ڈلکا ہے کیا بتایا سکوٹر چوری ہو گیا ہے کب کیسے سارا دن بس یہی ٹیپ ریکارڈر چلتا رہا فون کے دوسری سائیڈ الگ الگ لوگ اور اس سائیڈ مورچے پر اکیلے ہم سیم ڈائیلوگ بول بول کے تھگ گئے تھے کیا کیا سوچا تھا اینیورسری کو یادگار بنانے کے لیے انٹرنیٹ سے سیکھ کے کیک اور آئسکریم بنانا منو کی پسند کا گفت لانا ہلکا میوزک لگا کے وہ ہوتیل سٹائل والا کپل ڈانس کرنا دل کے ارما آسوں میں بہ گئے ہم نے تھنڈی سانس لی اور بستر پر پسر کر وہ بیتے دن یاد کرنے لگے جب دونوں اسی سکوٹر پر بیٹھ کے جاتے تھے کبھی پکچر کبھی سیر کبھی آئسکریم کبھی گول گپے ایک دم رب نے بنا دی جوڑی پکچر کے ہیرو ہیروین کی طرح ہم بھاری من سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے منو دفتر جاتے سمیں سکوٹر سٹارٹ کر کے یہاں پیڑ کے نیچے لے آتا تھا سیٹی بجاتے ہوئے جیب سے کنگھی نکال کے بال سمارتا اور سکوٹر کا شیشہ ایجسٹ کر کے بڑی ادا سے گردن کو لوٹس دیتے ہوئے گھوما کر ہمائی طرف دیکھتا ایک ہلکی سی فلائنگ کیس ہمائی طرف اچھالتے ہوئے جب وہ ہیلمٹ نکالتا قسم سے ایک دم پرنسس والی فیلنگ آتی تھی دن بھر کا سب سے میٹھا پل ہوا کرتا تھا یہ یہ والا رومانٹک مومنٹ کار میں تھوڑے ملے گا ہمارا دل اپنے سکوٹر کے لیے بے چین ہونے لگا اوپر والے آج اور کچھ نہیں چاہیے بس شادی کی پہلی سال گرہ پہ ہمارا سکوٹر ہمیں واپس مل جائے سچ کہیں تو سکوٹر سے اتنی گہری محبت ہمیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی آج سمجھ میں آ رہا تھا کہ مننو کو کیوں اتنی پیاری ہے یہ بے جان چیز ہم نے اپنا پرس اٹھایا بازار سے کچھ کیک وغیرہ لے آنے کے لیے اب ایک دم خالی تو نہیں جانے دیا جا سکتا تھا نا آج کا دن تب ہی موبائل ٹنٹن آیا امید نگا تھانے سے بول رہا ہے آپ نے ریپورٹ لکھائی تھی سکوٹر ٹوری کی ہمارا دل بلیوں اچھلنے لگا آواز میں چمک آ گئی جی جی کل ہی لکھائی تھی مل گیا کیا اُدھر سے سپاٹ سا جواب آیا ہاں مل گیا سکوٹر کے کاغر لگ کے آ جائے گا ٹھیک ہے سکوٹر مل گیا ہمیں ایک بارگی یقین نہیں ہوا کتنا مبارک دن ہے اوپر والے نے کتنی جلدی پوری کر دی مراد جی کیا تھانے والوں کا بھی مو میٹھا کرا دیں کتنے اچھے ہیں یہ لوگ کل سے سوچ سوچ کے حلکان ہوتا دل ایک دم سے حلکا ہو گیا باہر نکلے تو پھر پنکی کی ممی مل گئی خوشخبری سنائی تو ہمارے ساتھ ہی چل دی تھانے ٹھیک ہے بھئی اب ریپورٹ لکھانے آئی تھی ساتھ میں سکوٹر کا ملنا بھی دیکھ لیں تھانے پہنچ کر سکوٹر ڈھونڈ ہی رہتے کہ وہی منشی جی آئے اور بولے یہاں نہیں ہے آپ کا سکوٹر پیپر لائیں ہے ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے خیر صاحب نے کاغذی کاریوائی پوری کر کے سپاہی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا کچھ دور پر شام سٹور والا سنجو مل گیا ارے بابا جی کب واپس آیا آپ لوگ بھائی صاحب آیا تھے نا اس دن بتا رہے تھے کہ تین چار دن کے لئے کہیں جانا ہے کچھ جادہ جلدی میں تھے سایت تب ہی تو سکوٹر ہی لے جانا بھول گئے سنجو نے ہی پر ایکسٹرا زور دیا بھول جاں مطلب پنکی کی ممی نے سوالیاں نگاہیں سکوٹر سنجو کی دکان پر جلدی چلیے میڈام سپاہی نے آجز ہوتے ہوئے کہا سکوٹر سنجو کی دکان کے باہر ہی کھڑا تھا لوگ کیا ہوا سپاہی نے اسی لہجے میں کہا تو سنجو نے بات سمحالی بابی جی آپ چاوی لیایے ہم پہنچوا دیتے ہیں گھر تھا ٹھیک ہے نا سر پنکی کی ممی نے اپنا ہاتھ ہمارے کندے پر مارا خبر لینا مننو کی بیکار میں سب کو پرسان کر دیا وہی ہم سوچیں انسپیکٹر صاحب آپ کے راج میں چوری کیسے ہو گئی جب تک سکوٹر گھر پہنچتا پنکی کی ممی عادتاً محلے بھر میں فل ڈیٹیل میں خبر پھیلا چکی تھی اور محلے والے سکوٹر کے سواگت کے لیے باہر آ گئے تھے مننو کی خبر لینے کی نصیحتیں دی جا رہی تھی لیکن آج اپنے بھلکر شوہر پہ بڑا پیار آ رہا تھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بچے کا فیوریٹ کھلونہ ہم نے بڑی مشکت کے بعد ڈھون لیا ہے اب تو بس اس بچے کے گھر آنے کا انتظار تھا ہیپی اینیورسری مننو کے آتے ہی ہم نے بدھائی دی تو وہ حیران رہ گیا آج اینیورسری ہے سوری سیمی آدھی نہیں رہا حد درزے کے بھلکڑ ہو گئے ہم تو سکوٹر گھومونے سے ویسے ہی کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس نے بجی ہوئی آواز میں کہا تو ہم نے کسی طرح ہنسی روکی ہاں بھلک کر تو بہت ہو گئے ہو تم جب تک وہ کچھ بولتا ہم نے اس کو اسی پیڑ کے نیچے لاکر کھڑا کر دیا جہاں سکوٹر رکھا تھا ہمارا سکوٹر ارے مل گیا تینکیو سیمی اس نے کس کے ہمیں گلے سے لگا لیا اس وقت اس کے چہرے پر سارے جہان کی خوشی تھی اینیورسری پہ کیا گفت چاہیے بتاؤ جو کہو گی وہی دیں گے بہت قیمتی ہے دے پاؤگے ہم نے اتراتے ہوئے اپنی فرمائش جتائی آئسکریم کھانے چلنا ہے ابھی سکوٹر سے جو حکم ملکہ مننو نے آدھا سے جھکتے ہوئے کہا اور ہم سے چابی لے کر سکوٹر سٹارٹ کر دیا مشرائن دروازے سے ہمیں دیکھ رہی تھی ہم نے کس کے مننو کی کمر اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی کیوں بھاوی یہ سکوٹر والا رومانٹک فیل کار میں ملے گا کیا ہم نے ان کے بغل سے نکلتے ہوئے زور سے آواز لگائی اور مننو کے کندے پر اپنا سر ٹکا دیا بس اتنی سی تھی یہ کہانی